اگر ارشاد فرمایا گویا عشق اہل بیت جس کے دل میں ہو اس کے ایمان کی تکمیل کی سند کہیں اور سے نہیں مدینے والے کے دربار سے دی جا رہی ہے پتا چلا عشق اہل بیت شیعت نہیں ہے حب اہل بیت جس کے دل میں ہو وہ شیعہ نہیں ہے جو حضور کی آل سے محبت کرے وہ شیعہ نہیں ہے وہ رافضی نہیں ہے وہ تفضیلی نہیں ہے اس لیے کہ شیعت عشق اہل بیت کا نام نہیں ہے شیعت بغز صحابہ کا نام ہے تفضیلیت غستاخی صحابہ کا نام ہے لیکن آج ایک الٹ پھیر کا معاملہ ہو چکا ہے الٹی گنگا بہ پڑی ہے کہ بعض لوگ جہالت کی بنیاد سب نہیں اہل علم نہیں جو لوگ جن کا واسطہ جہالت سے ہے جن کا تعلق جہالت سے ہے وہ یہ سمجھ بیٹے ہیں کہ جو حضور کی آل سے محبت کرے وہ تفضیلی ہو گیا وہ رافضی ہو گیا وہ شیعہ ہو گیا اللہ کی عزت کی قسم یہ شیعت نہیں ہے شیعت یہ ہے کہ کوئی علی علی کرے اور صدیق و عمر کو گالی دے کوئی امیر معویہ کو گالی دے اور یہاں اپنے آپ کو محب اہل بیت کہیں کوئی اپنے آپ کو عاشق اہل بیت کہیں اور حضور کے صحابہ کی گستاخی کریں یہ شیعت ہے یہ تفضیلیت ہے یہ رافضیت ہے عشق اہل بیت شیعت نہیں ہے عشق اہل بیت رافضیت نہیں ہے پھر کیا گئے تو حضور کی حدیث سے آپ سمجھیں یہ کہ عشق اہل بیت کو حضور نے اصل ایمان قرار دے دیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ جو عشق اہل بیت دنیا سے جائے حضور فرماتے وہ کامل ایمان ایمان کی تکمیل کے ساتھ دنیا سے گیا ہے لوگوں نے عجیب جھگڑے رگا رکھے ہیں اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دیا اور جو عقیدہ ہم کو بریلی کے تاجدار امام اہل سنت نے عطا کیا ہے اللہ ہم کو اس عقیدے پر قائم رکھے اور وہ عقیدہ کیا گئے تو فرماتے ہیں دو جہاں میں خادمِ آلِ رسول اللہ کر صرف دنیا میں نہیں دو جہاں میں خادمِ آلِ رسول اللہ کر حضرتِ آلِ رسولِ مقتدہ کے باست کہے آمین آمین دسوہ حصہ حدیث کا حضور انشاءات فرمایا اب یہ بھی توجہ کے ساتھ توجہ عقیدہ درست کرے آگاہ ہو جاؤ جو شخص اہلِ بیت کی محبت پر انتقال کرے وہ شخص مسلکِ اہلِ سنت و جماعت پر دنیا سے گیا ہے اس میں تو بالکل کھل کر حضور نے ہم کو سند عطا فرما دی ہے کہ عشقِ اہلِ بیت یہ اہلِ سنت و جماعت کا دوسرا نام ہے